ہی ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہمارے سامنے ہیں The All New Maruti Ignis 5,84,000 روپے سے شٹارٹ ہوتی ہے پرائز اور 8,16,000 روپے تک جاتی ہے اور آپ یہ جو موڈل دیکھ رہے ہیں یہ ہے سگما موڈل جو کی بیس موڈل ہے Maruti Ignis کا اس کی پرائز ہے 5,84,000 روپے تو اتنی پرائز میں آپ کو کیا کیا چیز آفر ہوتی ہیں ساری چیزیں آج ہم اس گاڑی میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ اس طرح کی آپ کو کی ملے گی دونوں سمپل کی آپ کو ملتی ہیں اور ایسیسری کے بعد آپ کو اس میں جو ریموٹ ہے وہ سینٹر لوکنگ کے کچھ اس طرح کی ملتے ہیں یہ آفر ایسیسری والے ریموٹ ہے جو سینٹر لوکنگ آپ اس میں لگوائیں گے تو ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں ایسیسری فیٹڈ ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائمز کی طرف تو اس میں ہیلوجن میں ہیڈ لائمز آپ کو مل رہے ہیں اور ٹرنڈ انڈکیٹر وغیرہ یہاں پر دیئے گئے ہیں نیچے فاغ لائمز یہ بھی آفر ایسیسریز لگوائے گئے ہیں اور فرنٹ گیریل کی بات کریں تو کچھ اس طرح کی ہاں پر گریل ہے سوزویکی کا لوگو بنائے گیا ہے کروم کا یوز بھی کیا گیا ہے گریل پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا لوگ ہے ویسے تو ایک ڈسکو کافی کامپیکٹ بنایا ہے کامپیکٹ اور مائکرو ایسیو وی کے آپ کو یہ فیل دے گی تو دیکھ سکتے ہیں لمبائی چوڑا کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتی ہے تقریبا 3.7 میٹر کی لیند 1.6 میٹر کی ویٹھ ملتی ہے اور 1.5 میٹر ہائٹ دی گئی ہے گاڑی میں اور اس کے اگر ویل بیس کی بات کریں تو 2435 ایمیم کا اس میں ویل بیس آتا ہے تو کافی صحیح یہ گاڑی اونچی ہے ویسے تو آپ کو ہیلی انڈ مانٹریڈ ایریاس پر اتنی دکت نہیں آئے گی تو بیک سے اگر بات کریں تو کچھ اس طرح کا اس کا جو بیک لک ہے وہ دیکھنے کو آتا ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہوئی اسے گاڑی اس میں لوکنگز میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کافی صحیح لوکنگز مل جاتی ہیں اس گاڑی میں تو پیچھے کے جو ٹیل لیمز ہیں کچھ اس طرح کے ہاں پر ہیلوجن میں دیئے گئے ہیں اس والے موڈل میں دیکھ سکتے ہیں ٹرن انڈکیٹر بگر ریفلیکٹرز کچھ اس طرح کے بنایا ہے نیچے کے سائیڈ آپ کو سینسرز مل جائیں گے اور یہ پارکنگ کیمرہ جو آپ کو ایسیسریز کے بعد ملے گا اس والے موڈل میں سوزی کی کا لوگو یہاں پر دیا ہے اگنیس کی برینڈنگ یہاں پر کی گئی ہے لیکن اس میں آپ کو دی فور گلاس نہیں ملتا ہائی مانٹڈ سٹاپ لیمپ مل رہا ہے اور اوپر پاور انٹی نے دیا گیا ہے کچھ اس طرح کے ہاں پر لکس بنائے گیا ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے سلوہ کلر کی سکٹ پلیٹ دی گئی ہے اور اگر گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو ایک سو اسی ہے ہم کا پھر اس میں گراؤنڈ کلیرنس مل رہا ہے جو کی آپ ہیلینڈ مانٹڈ ایریاس پر اس کو آرام سے لے جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آنے والی تو یہ ہو گئے back looks اب ہم بات کرتے ہیں اس کے tire profile وغیرہ کے بارے میں تو اس میں آپ کو 15 inch کے wheels مل رہے ہیں after cover لگائے گئے ہیں accessories کے بعد دیکھ سکتے ہیں body color door handle ہے lockable اور یہاں پر ORVM same body colored front wipers tube less radials tires اس میں use کیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو cover ہے اس میں after accessories کے بعد آپ کو لگوانے پڑیں گے اس کے ساتھ cover نہیں آتے ہیں after accessories کے بعد ہی install کیے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں tire کا profile وغیرہ fender indicator جو اس طرح کا دیئے گیا ہے ORVM جو کی body colored بنائے گئے ہیں کافی صحیح ہے یہ بھی آہ side سے جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو accessories کے بعد ملے گی اور یہاں سے آپ lockable کر سکتے ہیں تو دیکھنے میں تو گاڑی ویسے کافی صحیح ہے اور بات کریں اگر انٹیریرز کی تو ابھی انٹیریرز بھی دیکھیں گے یہاں پر دیا گیا 32 لیٹر کا fuel tank اور تھوڑی سی design یہاں پر بنا گئی ہے کافی beautiful تو کچھ اس طرح یہاں پر sun visor بھی لگائے گئے ہیں after accessories دیکھ سکتے ہیں fully accessories fitted یہ گاڑی آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے تو اس سے idea لگ جاتا ہے کہ کیا کیا accessories اس میں لگیں گی تو اب چلتے ہیں انٹیریرز کی طرف انٹیریرز دیکھتے ہیں کیسے کیا بنائے ہیں ignis کے اس base model میں چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح آپ کو یہاں پر انٹیریرز مل رہا ہے steering wheel پر silver element مل رہا ہے جو کافی اچھا لگتا ہے کافی مہنگی گاڑیوں میں ایسا جو steering wheel ہے ایسا design آتا ہے تو ignis میں بھی آپ کو یہ چیز دی گئی ہے کافی صحیح ہے dashboard design وغیرہ اور fabric apostasy کے ساتھ آپ اس میں seats مل رہی ہیں front میں adjustable headrest مل جائیں گے اس model میں sigma میں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی چوڑائی وغیرہ اور comfortness کافی صحیح ہے ویسے کافی اچھا fabric use کیا گیا ہے اور dark fabric ہے color تو آپ جلدی گندر نہیں ہوگا بینہ cover کے چلا رہے گاڑی اور یہاں پر height adjustable نہیں ملتا only reclining option دیا گیا ہے کچھ اس طرح آپ پر front door design دیکھ نکو ملتا ہے اس میں beige color کا use نہیں کیا گیا ہے silver color handle ضرور لگا گیا ہے جو دیکھنے میں صحیح لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں اور front میں آپ کو power windows مل جائیں کچھ اس طرح سے switch دی گئے ہیں inside handle lock کچھ اس طرح کا bottle holder اور تھوڑی سی space بھی آپ مل جائے گی speaker grill اس میں آپ کو speaker after accessories install کروانے پڑیں گے front اس event design کچھ اس طرح کی ہے round shape میں بنائے گئے ہیں اس events اور یہاں پر آپ headlight leveling traction control switch مل جائیں alarm مغیرہ کا button ہے اور 3 pedals یہاں پہ دیئے کیونکہ manual گاڑی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے چلیئے engine کا hood کھولتے ہیں اور پھر engine کی بارے ہم بات کرتے ہیں اور یہاں سے fuel cap کھلتا ہے تو چلیئے engine کی طرف چلیں گے تو یہاں آپ کو مل جاتا 1.2 لیٹر کا VVT engine جو produce کرتا ہے 81 BHP کی power اور 113 NM کا torque 4 cylinder engine ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھالی آپ نہیں لگ ہے کیونکہ heavy engine بنائے گیا ہے اوپر insulation بھی مل جاتی ہے جسے engine noise باہر کم سے کم آئے دیکھ سکتے ہیں 5 speed manual transmission کے ساتھ یہ گاڑی بنائے گئی ہے 4 cylinder engine کافی سہی ہے دیکھ سکتے ہیں جو slender use کیا گیا ہے VVT engine کافی best ہوتا ہے کافی refined engine ہوتا ہے اور سب سے latest engine اس میں لگائے گیا ہے تو چلتے گاڑی کے اندر بیٹھتے اس سے پہلے آپ کو ignition مل رہا ہے جو meter ہے پورا full manual ہے اور دیکھ سکتے ہیں پہ جو dashboard design وغیر انٹریئر کی looks کافی صحیح بنایا گئے ہیں full black color کے use کیا گیا ہے sporty look دینے کے بنائے آتی ہے کافی صحیح decent quality ہے کوئی اس میں problem والی بات نہیں ہے اس کی quality بھی کافی اچھی رہتی ہے نیچے آپ hazard light کا ایک switch ملے گا اور یہاں پہ AC controls جو کی manually دیئے ہیں manually AC آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا یہاں سے cool and hot جو یہ آتی ہے full manual setup یہاں پر دیا ہے AC دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سلائیڈ سکیز دی ہیں اور یہ ہے tall board کا ایک port یہاں پہ آپ USB وغیر fit کروا سکتے ہیں تھوڑی سی space یہاں پہ ہے دو cup holders آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ 5 speed manual transmission gear knob اور handbrake جو کی manual دیا ہے تھوڑا سی space یہاں پر آپ کو مل جائے گی اور ایک up holder یہاں پر بھی مل جائے گا اور اب بات کرتے ہیں steering wheel کی تو اس پر آپ کو audio control نہیں ملتے کیونکہ info 10 system نہیں آتا Suzuki logo پر ہے لیکن steering design real میں کافی اچھا ہے اور یہاں پر جو meter مل رہا آپ کو کچھ اس طرح پر آتا آتا دیکھ سکتے یہاں پر بھی ایک compartment بنائے گیا ہے کافی practical یہ چیز لگتی ہے اور glove box تو کافی صحیح ہے تو overall یہ ہے front interior اس کے بعد ہم چلیں back seat کی طرف بہا پر کتنی space ہے اور کتنا leg room ہے یہ ساری چیزیں cover کریں تو چلی لیکن پیچھے کی ساری آپ کو adjustable head رس نہیں ملتے fixed head رس دیئے گئے ہیں کچھ اس طرح کے دیکھ سکتے fixed head رس لیکن کچھ نہیں اچھی کی گئی ہے جو اس میں cushions وغیر لگائے گئے ہیں ultra soft وہ صحیح ہے تو یہاں پر back door دیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر manually آپ کو windows اوپر نیچے کرنی پڑے گی کیونکہ اس میں پیچھے آپ power windows نہیں ملتی ہیں تو کچھ اس طرح کا design ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر lock دیا گیا ہے اور یہ manually windows knob اور handle وغیرہ full plastic کے use کیا ایک سیٹس ویزے تو چلی اندر بیٹھتے ہیں اس میں second room ہے کتنی کیا space lag room وغیرہ پتہ پڑے گا یہاں پر آپ bottle holder یا cup holder بول لیجئے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی space اور dashboard کی design ریر سے کچھ اس طرح کی دیکھ دیکھ سکتے کافی اچھی fit finish دی گئی ہے مار ھوٹی کے دوارہ اگنیس میں ایسی کوئی problem نہیں ہے کافی صحیح بنا آئے پیچھے back glass بھی اچھا دیا ہے اور grab handle دون side دیئے گئے ہیں اور fixed address آپ کو یہاں ملیں گے لیکن پیچھے arm rest دیکھنے کو نہیں ملتا گاڑی دیکھ سکتے کافی صحیح seat یہاں پر بنائی گئی ہیں اور پیچھے parcel tray بھی نہیں دی گئی ہے کیونکہ base model ہے تو اس میں آپ parcel tray نہیں ملتی آپ accessories کے دوارہ لگوا سکتے ہیں الگ سے تو اب ہم چلتے اس کے boot کی طرف boot میں دیکھتے کیا space دیا ہے اس میں کیسا چلتے boot کی طرف اسے unlock کر دیتے ہیں تو یہاں آپ کو مل جاتا ہے 260 liter کا boot space دیکھ سکتے 260 liters کچھ اس طرح کا boot space مل جاتا ہے آپ اس میں دو بڑے carry bags اور دو بڑے travel bags سکتے ہیں ایک بڑا travel bag تو بنی جائے گا کیونکہ کچھ اس طرح کی space 260 liters پیچھے reflectors وغیر رکھے ہیں tool kits وغیرہ کچھ اس طرح کی یہاں پر accessories tool kits وغیرہ ملتی ہیں تو اس کے نیچے رکھا ہو ایس pair wheel دیکھ سکتے کچھ اس طرح ملتا ہے اور اگر آپ کو boot increase کرنا ہے boot size تو یہاں سے آپ seat کو fold کر کے boot increase کر سکتے ہیں تو آپ double boot space مل جائے گا لیکن پیچھے پھر کوئی بیٹھنے کی space نہیں بچے گی تو اگر سامنے کی طرف دو لوگ ہی بیٹھ کے جا رہے ہیں تو boot space اور interior exterior ساری چیزیں cover کر دیں اب دیکھتے ہیں safety features کہہ کے آتے ہیں گاڑی میں تو safety میں آپ anti-lock braking system child safety lock anti-thief alarm دو airbag آپ دیکھنے کے ملیں گے driver and passenger seat belt warning engine immobilizer electronic stability control advance features میں بات safety کی left reminder بھی دیے گیا ہے headlamp on reminder بھی دیے گئے head on رہے جاتا تو reminder آپ کو ملے گا سوزوکی tech body structure platform پر یہ بنائے گئی ہے تو کافی rugged اور کافی مضبوط ہے گاڑی اس کے ساتھ speed alert speed sensing auto door lock ios fx child seat mount اور hill assist جیسے safety features اس میں provide کروا رہی ہے maruti تو maruti ignis sigma model آپ نے دیکھا تو اگر آپ کو یہ گاڑی under 5 lakh روپیز recommend کی جائے تو میرے خیال سے کوئی بوری نہیں ہے گاڑی کافی صحیح گاڑی آپ 5 lakh روپیز میں مل جائے گی on road price آپ کو اپنی cities کے حساب سے